اسلام علیکم ڈیر سٹونی آج ہم کے پکے کاراس نائنٹھ میس کا ایکسرسائز ون پوائنٹ سیکس میں ایکوشن نمبر پائیپ سول کریں گے تو آج چلتے ہیں ایکوشن نمبر پائیپ سول کرتے ہیں اس سے پہلے فور ایکوشن ہم نے سول کیا اور اس میں ہم نے جو میتل استعمال کیا تھا وہ کیا تھا انورجن میتل تھا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لینر سمنٹینس ایکوشن کو یا سیسٹم آف لینر ایکوشن کو ہم دو میتل سے سول کر سکتے ہیں ایک تھا انورجن میتل اور دوسرا تھا کریمر ضرور تو انورجن میتل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہم انورج کو یوز کریں گے اور اس طرح ہمارے پاس جو کریمر ضرور تھا وہ بھی ایک رول تھا دیٹرمنٹ کا جس میں ہم دیٹرمنٹ کو یوز کر کے جو وریبل تھے ایکس وائی یا جو بھی تھے اس کا ہم ویلو فائنڈ کرتے تھے تو آج ہمارے پاس کیا ہے کوشن نمبر تری ہے کوشن نمبر پائی میں کیا ہے تری بیگز اینڈ فور فینس ٹوگیدر کاس ٹو ہنڈڈ پیپٹی سیون روپیز یعنی کیا ہے تری بیگز یعنی تین بستے اور چھار پینوں کا جو ٹوگیدر کیمت ہے ایکٹی جو کیمت ہے وہ کیا ہے ٹو ہنڈڈ پیپٹی سیون روپیز ہے لیکن دوسرا کیا ہے چار بستے ہیں اور تین پیپٹی ہے اور ان کا جو اکٹا جو کیمت ہے وہ کیا ہے تری ہنڈڈ پیپٹی سیون روپیز ہے فائنڈ دی کاؤسٹ آف ای بیگ یعنی ایک بیگ آف کیمت فائنڈ کر لے ان ٹین فینس اور دس پینوں کا کیمت فائنڈ کر لے سب سے پھر ہم مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک پین کے sorte فائنڈ کر لے تو دس پینوں کا کیمت ہم آسانی سی فائنڈ کر سکتے ہیں مطلب جب ایک پین کا جو کیمت ہے اگر ہم ٹین سے ملٹپٹی کر لے تو ہمیں ٹین فینس کا ق scripts apar، معلوم ہو جائے گا تو سب سے پر ہم اس کو کیا کریں گے Equationیںیں لے گا پھر ایکویشن کو ہم meٹرس کے پوہ میں لے گ گا پھر اس کے بات اس کو ہم آسانی سے سوالل کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں اگر ہم بے کو بی سی رپریزنٹ کر لے اور پین کو ہم پی سی رپریزنٹ کر لے پین کو ہم پی سی رپریزنٹ کر لے اور بے کو ہم بی سی رپریزنٹ کر لے سپوز تو بائی کنڈیشن کنڈیشن ہمیں کیا دیا ہے کنڈیشن میں ہے تری بی پلس فور فی ایکول ٹو ہنڈیٹ فیفٹی سیون یہ پس کنڈیشن ہے کہ اگر ہم تین بیگوں اور چار پینوں کا قیمت کو ایڈ کر لے تو ہمیں جو کاسٹ جو آتا ہے وہ کیا ہے ٹو ہنڈیٹ فیفٹی سیون ہے اس طرح اگر فور بیگز اور تری فین کو اس کا قیمت ہم اگر ایڈ کر لے تو جو ایک کٹا قیمت آتا ہے وہ کیا ہے ٹری ہنڈیٹ ٹونٹی فور ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سسٹم آف یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سسٹم آف لینر ایکویشن ہے سسٹم آف لینر ایکویشن اس وجہ سے ہے کہ یہاں جو بی ہے یہ فی ہے انہیں جو ویریبل ہے اس کا فاور ون ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس لینر ہے اور ون سے جب زیادہ ایکویشن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم آف لینر ایکویشن تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے سسٹم آف لینر ایکویشن ہے اب اس کو ہم فائنڈ کر ساتے ہیں چونکہ یہ جو چپٹر ہے میٹرکس کے بارے میں ہے تو یہاں جو بھی ایکویشن ہے ہم میٹرکس میں اس کو سوال کریں گے میٹرکس کے میٹرکس سے ہم اس کو سوال کریں گے تو مترس میں کسی بھی سیٹم اپ لینر ایکویشن کو سوال کرنے کے لئے دو میتلد ہے ایک انورجن میتلد ہے اور ایک کریمر ضرور ہے جس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں انورجن میتلد سے تو سب سے پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہم لکھیں گے میٹرکس فارم ہے تو یہاں ہم لکھیں گے write in میٹرکس فارم write these equations in میٹرکس فارم تو ادھر ہم لکھیں گے write these equations equations and میٹرکس فارم اس کو ہم کس فارم میں لکھیں گے میٹرکس فارم میں لکھیں گے تو میٹرکس فارم میں لکھنے کے مقصد کیا ہے یا مطلب کیا ہے کہ یہاں جو کوئی پیشنٹ ہے کوئی پیشنٹ کا مطلب کیا ہے ویریبل کے ساتھ جو نمبر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئی پیشنٹ تو سار اکوی پیشنٹ کو لکھ لو تو یہاں کیا ہے 3 ہے یہاں ہمارے پاس کیا ہے 3 4 3 4 اور 4 3 اور اس کو ساتھ میں کیا کر لو braces بھی لکھ لو braces بھی لکھ لو sorry square bracket بھی لکھ لو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سار اکوی پیشنٹ لکھ لیا اور ہم نے square bracket میں اس کو close کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک میٹرکس اور اس میٹرکس کا نام ہے کوئی پیشنٹ میٹرکس ساتھ میں کیا لکھ لو یہاں کیا ہے ایک بی ہے اور ایک پی تو یہاں لکھ لو بی اور ایک لکھ لو فی پھر equal لکھ لو constant میٹرکس یہ جو نمبر ہے 257 اور 324 اگر اس کو ہم bracket میں square bracket میں close کر لے تو اس کو ہم کہتے ہیں constant میٹرکس 257 324 اب اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس میٹرکس ہیں سوری اس کو ہم نام دیتے ہیں اے میٹرکس یا بی میٹرکس جو بھی میٹرکس کوئی بھی لیٹر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن ہم عموماً اس کو ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں جو unknown ویلوی ہے یعنی یہاں جو ویریبل ہے بی اور پی اس کو ایکسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو بی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو سی سی بی ریپریزنٹ کرسکتے ہیں ایم سی بھی کسی بھی انگریش لیٹر سے آپ اس کو ریپریزنٹ کرسکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم اے اور ایکس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمیں کون سا میٹرکس ملتا ہے بی میٹرکس ملتا ہے لیکن ہم تو فائنڈ کرتے ہیں بی اور پی تو اس وجہ سے یہ جو میٹرکس ہے مترکس کسی بھی مترکس ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لے تو وہ ہی م 어떤 سے اس لیٰ سے اس کو سیمپل اس طرح بے لکھ سکتے ہیں ایکس ایکوال ڈو 네نس ایڈو ای انورٹs ملٹیپلائی بی۔ اب ہمارے پاس ایکس میٹرکس بی ہے ان میں تک جو بی گوuw ہے اس کو ہم پانڈ کرتے ہیں اور وہ ہی بی 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 میٹرکس بی ہمارے پاس ہے جس کو بی 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 رہا ہے لیکن یہاں جو A inverse ہے یہاں A inverse کا ویلو نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے A inverse کے ویلو فائنٹ کریں گے تو A inverse ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے exercise 1.5 میں کہ A inverse کس کی برابر ہے A joint A divided by A determined تو یہاں ہم ہمارے پاس ضرور ہے کہ ہم A joint کو فائنٹ کر لے اور A determined تو اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے equation steric اب ہم سب سے پہلے کیا فائنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائنٹ کرتے ہیں A determined تو ایٹرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایٹرمنٹ ایکوال تو اس کو ملٹیپلائے کارلوں جو مین ڈیگنل ہے اس کو ملٹیپلائے کارلو تری تیری زر نائن مائنس لیکن کے پھر اس کو ملٹیپلائے کرو فورزر 16 اور یہ آتا ہے نائن میں 16 مائنس 7 تو ایٹرمنٹ ہمارے پاس کیسے برابر ہے میں نے 7 کے اور میں نے 7 ناٹ اکولٹی ایسی رو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے نون سنگلر میٹرکس ہے تو نون سنگلر میٹرکس کا آہ انورس کیا ہے ملٹیپکٹ انورس ایکزیسٹ ہے تو یہاں ہم اس کا ملٹیپکٹ انورس پائنٹ کر سکتے ہیں اب ہم ملٹیپکٹ انورس کے لیے ضرور ہے ایک دیٹرمنٹ اور دوسرا ایڈ جائنٹ یہاں اے کا ہم ایڈ جائنٹ بھی پائنٹ کریں گے تو یہاں ہم لیکنگے اب ہم پائنٹ کر ہوں گے ایڈ جائنٹ اب اے س whom پائنٹ کریں گے نو جائنٹ اے ایکول ٹو ایڈ جائنٹ کے مطلب کیا ہے کہ جو دینل ہے اس کا پلیس کر لو پِ یہاں بیٹری ہے یہاں بیٹری ہے تو یہیات州 رہے گا اور ساتھ میں یہاں بھی جو نون ڈیارگنل وہ بھی سیم ہے اس کا ہم کیا کریں گے پلیس Joining کریں گے لیکنک اگر ہم الطاز بھی change کرے تو بھی یہ فور پور آ جائے گا اور ساتھ میں اس کا کیا سوری اس کا ہم پلیس نہیں چینج کریں گے اس کا ہم سائن چینج کریں گے تو یہاں فور ہے یہ مینس فور آ جائے گا اور یہاں فور ہے مینس فور آ جائے گا تو ایڈ جائن بھی ہم نے فائنڈ کیا اب کیا کریں گے اب ہم انورس فائنڈ کریں گے تو انورس آسانی سے ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں نو ایڈ جائنٹ ایڈ جائنٹ ایڈ بائی ایڈ ڈیٹرمنٹ ہم نے فائنڈ کیا ہے ایڈجان کس کی برابر ہے ایڈجان برابر ہے یہاں تری مائنس فور مائنس فور تری ڈیوارڈ بائی ایڈرمنٹ کس کی برابر ہے مائنس سیون کے تو ادھر آپ لکھ لیں مائنس سیون اب ہم نے اینورس کے ویلوی فائنڈ کیا جو یہ ہے اور ساتھ میں بی کے ویلوی بھی ہے ہمارے پاس تو یہاں ہم کیا کریں گے پوٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو مائنس سیون ہے سارے پہ ڈیوارڈ ہے تو ادھر ہم لکھیں گے مائنس سیون یہاں بھی ہم لکھیں گے تو مائنس سیون یعنی مائنس ڈیوارڈ بائی مائنس تو یہ پلس آ جائے گا ساتھ میں سیون لکھیں گے یہاں مائنس ڈیوارڈ بائی مائنس تو یہاں بھی پلس آ جائے گا اور ساتھ میں سیون لکھیں گے اور یہاں بھی 3x7 لکھیں گے ہم مائنس قسائن لکھیں گے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو ویلو ہے اے انورس کا یہ ہم پوٹ کریں گے ایکویشن سٹریک میں تو ہم لکھیں گے نو سبسیٹیوٹ یا فوٹ نو فوٹ اے انورس ویلوز ویلو این ایکویشن سٹریک تو ایکویشن سٹریک کیا ہے یہاں ہمارے پاس ایکس کا بھیلو کیا ہے اے بی سوری بی بی تھا اور ایکویل ٹو یہاں جو ہمارے پاس اے انورس کا بھیلو ہے وہ یہ ہے مائنس 3 بائی 7 4 بائی 7 4 بائی 7 مائنس 3 بائی 7 اور بی میٹکس کا بھیلو کیا ہے وہ ہے ٹو ہنڈرے پیفٹی سی وان این تری ہنڈرے پھنٹی فور بس یہ تھا اب اس کو ہم سمپلی پائی کریں گے یہاں جو ہے مٹیپکیشن کریے ضروری ہے کہ فرس میٹکس کا جو نمبر آف کارم ہے دوسری میٹکس کا نمبر آف رو کے برابر ہونے چاہیے تب اس کو ہم ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں نمبر آف کارم ٹو ہے اور یہاں نمبر آف رو ٹو ہے تو اس کو ہم ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اب اس سے جو میٹکس بنے گا وہ کس آرڈر کا بنے گا تو یہ ہمارے پاس آرڈر کیا ہے ٹو بائی ٹو ہے اور یہاں آرڈر ہمارے پاس ہے ٹو بائی وان تو یہاں اس کا نمبر آف رو اور اس کا سوری نمبر آف کالم اور اس کا نمبر آف رو ایکوال ہے تو اس کا ملٹیپلیکشن فوسیبال ہے اب اس کا میٹکس سے جو ریزلٹنٹ میٹکس آئے گا اس کا آرڈر کیا ہوگا ٹو بائی ٹو بائی ٹو کا مطلب کیا ہے کہ رو ٹو ہوں گے اور آہ کالم ون ہوں گے تو ادھر ہم لکھ رہے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اس سے جو میٹکس ہمیں بنے گا یعنی بی فی ایکوال ٹو یہاں جو بنے گا کس طرح میٹکس بنے گا بی ایکوال ٹو ٹو رو ہوں گے تو یہ ٹو ہمارے پاس ٹو ہے اے ون اور اے ٹو اور کالم کتنے ہوں گے کالم ہر پاس ون ہوگا تو یہ اے ون ون اور یہ اے ٹو ون تو اس طرح میٹکس بنے گا ہمیں تو اب اس کو ہم مٹیپلائے کرتے ہیں تو اے ون کو ہم یہاں بی فی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے بی اور فی ہیں تو یہ ہم لے گیں بی اور فی ایکوال ٹو تو اے ون ون کو ہم پائنٹ کرتے ہیں تو یہ فرسٹ ٹو ہے اور فرسٹ کالم اس کو مٹیپلائے کر لو مینس 3 مٹیپلائے بائے 7 کو مٹیپلائے کرو تو یہ ہم لے گیں گے مائنس 3 بائی 7 ملٹیپلائی بائی 257 پھر پلس لیں گے اور سیکنڈ کارم کو سیکنڈ ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی سیکنڈ فرسٹو کا سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے فرسٹ کارم کے سیکنڈ ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کر رہیں گے تو ہے فور ملٹیپلائی بائی 7 ملٹیپلائی بائی 2 324 324 اب کیا کریں گے ایلیمنٹ کو پینٹ کرتے ہیں ایلیمنٹ کا مطلب کیا ہے سیکنڈ فرسٹ کارم تو سیکنڈ رو یہ ہے اور یہ ہے فور بائی 7 ملٹیپلائی بائی 257 پھر پلس لیں گے مائنس 3 بائی 7 تو پلس ملٹیپلائی بائی مائنس مائنس 3 بائی 7 ملٹیپلائی بائی 324 اب ہم کیا کریں گے اس کو اور سمپلیپائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس سیون ونزار سیون سیون تریزار ٹونٹی سیون تریزار ٹونٹی 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 ون تو فور تو یہ سیون پہ سمپلائی بائی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے اس کو دیکھ دیں کہ یہ سیون پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں سیون ونزار سیون 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 فور تو یہ سیون پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا یہاں سیون ونزار سیون سیون فور سر ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ فور تو یہاں بھی فور بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو اس کو ہم دیکھ دیں کہ اس کو ہم کس طرح کینسل کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم لیکنگے بی پی تو 3 مٹیپلائی بائی سیون مینس مٹیپلائی بائی پلس مینس اور 3 مٹیپلائی بائی سیون ٹونٹی ون تو چلائیہ 3 5 زر پیپٹین پیپٹین پلس 2 سیونٹین ون 3 2 زر سیکس ون ایٹ کرو سیون اور یہاں ہم لپس کیا ہے سیون پھر پلس یہاں پہور فور زر سیکسٹین ون پہور 4 2 زر ایٹ ون ایٹ کرو نائن اور 4 3 زر ٹوی لو ڈیوائی بائی سیون اب اس کو بھی ہم سمیل پہنی نہیں کر سکتے تو اس کو ملٹیپلائی کر لو تو فور فور ملٹیپلائی بائی سیون فور سیونٹین ون ایٹ ٹوی فور زر ٹویٹی ٹوی ٹوی ٹوو ٹو ٹوی ٹو پور ٹو Jean دوائی بائی سیون مائنس تھری پور زر ٹوی لو ون ثری تم secure سیکس سیکس پلس ون سیون اور تری تیزہ نائن ڈیوارڈ بائی سیون اب ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو پھر اس کے بعد جو کرسپونک ایلیمنٹ ہے وہ اس کے کیا ہوں گے بی اور فی کیا ویلیو ہوگا تو یہاں بی اور فی لیکنگے ایپول ٹو یہاں کیا ہے سیکس مائنس ون کیا آتا ہے سیکس مائنس ون آتا ہے فائف نائن مائنس سیون ٹو اور ٹویلی مائنس سیون فائف ڈیوارڈ بائی سیون تو اسے آگیا فائف ہونڈی ٹوانٹی فائف ڈیوارڈ بائی سیون اور اسی کیا آتا ہے آتا ہے 8-2 8-2 8-2 سیکس اور دو دو یا یہاں نایا جائے گے آتا ہے تویلو ینس سیون ٹویلو پہر اوڑی وesیون سیون ایٹھ در فیفٹی سیکس تو یہاں کیا آگیا ایٹھ اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم مزید سمیل فائے کرتے ہیں تو سیون 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 سر فورٹی نائن پیپٹی ٹو فائی تو سیون 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 سر فورٹی نائن تری اور سیون فائیف سر ترٹی فائیف تو فائیف ہونڈی ٹوئنٹی فائیف اگر ہم سیون فیڈی وائٹ کرے تو ہمیں کیا آتا ہے سیون 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 کے جو ون پین کا قیمت کیا ہے ایٹھ ہیں لیکن ہاں قویشن میں تھا کہ دس پینوں کا قیمت کیا ہوگا تو کیا کریں گے اب ہم پائنٹ کریں گے نو کاسٹ آف ٹین پین ایکول ٹین مٹی بلائے بائی ایٹھ تو دس پینوں کا جو قیمت ہے وہ کتنا ہے ایٹھ ہے تو یہ مٹی بیٹا قویشن نوبر فائف انشرا نیکس لیکچر میں ہم قویشن نوبر سیکس سولٹ کریں گے